سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں مولانا تارک جمیل پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں نہائیت معروف اور بڑے خوبصورت لبو لہجے کے مالک اسلامک سکولر ہیں انہوں نے طالب علموں کے ایک جلسے میں واز کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ میں پنجاب کالج میں پڑھا کرتا تھا وہاں کالج کے ہاسٹل کے بیچوں بیچ ایک بگیچہ ہوا کرتا تھا جس میں ایک پھٹی پرانی چٹائی بچی ہوئی تھی اور اس پر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے مگر پورے کالج میں محس تین چار لوگ ہی تھے جو نماز پڑھتے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کوئی ایک لڑکی بھی ہجاب نہیں کرتی تھی بتانے لگے کہ ان دنوں پنجاب کالج میں بس ایک ہی لڑکا تھا جس نے داڑی رکھی ہوئی تھی ان کا نام نئی مدین تھا جو کالج کے ہاسٹل میں ہر کمرے میں جا کر لڑکوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا اور ہر کمرے سے اسے بیزت کر کے نکال دیا جاتا تھا مولانا بتانے لگے کہ میں خود بھی اسے اپنے کمرے میں بے حد بیزت کر کے نکال دیا کرتا تھا چونکہ ہم لوگ اس وقت دین سے بے حد دور تھے اور جو ہمیں اس راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہمیں بے حد گسا تھا کہ یہ بندہ ہمیں مولوی بنانے کے چکروں میں ہے مگر پھر اللہ نے حالات بدلے اور میں دین کی راہ پر چل پڑا آج میں کالج یونیورسٹیوں میں بچے بچیوں کو دیکھتا ہوں کہ اب ہجاب ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی مشہور یونیورسٹیوں کی بچیاں برکا تک پہنتی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے اغاہ کیجئے اللہ حافظ